تبریر صاحب کے جانور معاشلہ سے گائے بڑی پیاری لے گیا ہے جی سائی والم ہے کیا بات ہے جی پہلے سوہ میں دوندی کیا بات ہے پیچھے وچھا اچھا سوئی ہوئی ہے میں نے کہا شاید ابھی اتھیار ہوئی ہے بارہ کلو نکو جو بکی ہے ابھی پتہ نہیں بکی کتنے میں ہے لگ کر مجھے بڑی پساند آئی ہے بڑی خوبصورت گائے ہے بڑی خوبصورت گائے بہت پیاری تھی پیچھے ریڈ فریزن بچڑی ہے اور گائے بھی کروس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز ویلکم بیک جی گوندل مویشی منڈی میں موجود ہیں گائے والی سائٹ پہ ایک مرتبہ پھر آپ کو گائیوں کے ریٹ لے کے دیں گے اور نمبر میرا تو دل نہیں کرتا شیئر کرنے کا لیکن پھر آپ کی بار بار رکیسٹ آتی ہے کہ نمبر شیئر کریں ٹھیک ہے میں تو ایک ہی چیز آپ کو پریفر کروں گا موقع پہ آئیں چیز دیکھیں ٹھیک ہے بپاری کی زبان پہ اعتبار نہیں کر سکتے آپ اس کے بھی مقارکہ مال نہیں ہوتا ہے وہ بھی اندازے پہ آپ کو بتا دے گا تو باقی جو بھی معاملات ہیں اپنی ذمہ داری پہ تاہہ کیجئے گا کیونکہ ہمارا جسٹ کام ہے آپ تاک اپ ڈیٹ بن چاہنا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے کیا ریٹ ہے کیا صورتیال ہے کیس طرح کے جانور ہے وہ بتانا ہوتا ہے پاکی سودے بازی آپ کے اپنی ہیں ٹھیک ہے اپنے سمجھ سے لیں جانور خود کو سمجھ ہے ٹھیک ہے ویلن گوڈ ہے ورنہ کسی ایکسپارٹ بندے کو ساتھ لے کے ہیں جو جانوروں کی سمجھ رکھتا ہو تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ ایک دیسی گائے ہے یہ ہے تقریباً سارے اڈے والے وہ اینڈ تھا کہ ان کا مال کھڑا ہے وہ بھائی ادھر آئے تو میں اس سے ریٹ لے گی دیتا ہوں آپ کو انجانوروں کے اس سے پہلے یہ مجھے گائے نظر آئی ہے ایک بہت پیاری سی دیکھتا ہوں یہ بکی ہے جی بیلگل پیسے گنے جا رہے ہیں سامنے دیکھ لیں گائے چیک کریں پیاری گائے ہیں لال ڈبے کلر میں سائی وال کروس ہے میرے خیال سے آگے جو بچہ ہے اس کا ریڈ فریزن بچڑی ہے یہ ہے ماں بیٹا گائے کا حیوانہ بھی بڑا پیار ہے حیوانہ مین اڈر یہ چیک کر لیں اور گائے خود بھی پیاری ہے یہ خان صاحب لے آئے ہیں جی گائے کہتے ہیں اس کا فوٹو پناو کیا مانگ رہے اس کا دو لاکھ دس ازار روپے ہے ایوانہ دیکھ لیں اس کا پیچھے بچی ہے بچہ ماد ہے جی پیچھے اور دودھ کتنا ہے دودھ باارہ کلور بارہ 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 کتنا ہے ہاں جی تو کھی در گر ہے میں میں ٹیکس لگا ہوں ٹیکس تو باہرانکلو دودھ بتایا ہے ڈیمانڈ بھی آپ نے سن لیا ہے میں بچا دیں یہ بچی ہیں اس کے ساتھ ٹیک ہے نمبر ہے آپ کا یہ بتا دیں 0347 0344 342 371 371 دانتوں سے پوری ہے ٹیک ٹیک نام کیا آپ نسیم خان نسیم خان کدھر سے پشاور سے یہ پیچھے بچی ہے گائے کے گائے آپ کو دکھا دیئے جس کو سمجھ آئے ان سے رابطہ کر لیں یہ ہی اپنا گام ہے جانو کا ٹیک تو یہ میں دکھا رہا تھا آپ کو جو بکی ہے ابھی پتہ نہیں بکی کتنے میں ہیں لیکن مجھے بڑی پساند آئی ہے بڑی خوبصورت گائے ہیں 180 کی بکی ہے یہ ایک لاکھ اسی ہزار کی گائے بہت پیاری تھی پیچھے ریڈ فریزن بچڑی ہے اور گائے بھی کراوس میں ہیں 180 ایک اسی کی بکی ہے ٹھیک بکی ہے اگر دودھ اس کے پاس ہوا تو ابھی دودھ کا تو میں نے پوچھا ہی کوئی نہیں کیونکہ وہ مالک نہیں تھا پاس یہ کسی اور سے میں نے پوچھا ہے جس نے ریڈ بتایا ہے جو ٹھیک لگا ہیں تب ریڈ فریز ساب کے جانور مشلہ سے گائے بڑی پیاری لے جائے ہیں جو ٹھیک ہسے جائے ہیں جو ٹھیک بکی ہے جو ٹھیک بکا ہے جو ٹھیک پہلے سوہ میں جائے جو ٹھیک بک ہے پیکھے اور پچھے وچھا نے میں نے کہا شاید ابھی اتھیار ہو بارانس کلو ناروائی اے بچھاس یہ بچھاس جی بڑی پیاری گائے ہاں فرس ٹائم اور اتنا ہفانہ کیا بات ہے دوندی دوندی جی نمبر تو سنا اپنا زیرو ترائیسو آٹھ زیرو ترائیسو آٹھ ستانوے بھائی ستانوے بھائی ستانوے بھائی چھے سو چورتالی چھے سو چورتالی کتنے دنہ نہیں سوئیے دون دنہ دنہ نہیں ناروائی نکلے آس باران کلو باران کلو ٹھیک ہو گیا کیے مانگ رہے ہو دو بیس دو بیس مانگ رہے ہیں جی درہا انسیدہ کریس کیا بات ہے جی دو بیس اور فرس ٹائم اور سیوت وائز دیکھ لیں اڈر دیکھ لیں تھنوں کا فاصلہ دیکھ لیں بیچ میں اور بچہ پیچھے جی ہے بچہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن گائے ماشاءالہ سے بڑی دل کو لگی ہے آج گائے اچھی آئی ہیں مانڈی میں بہترین چیز ہے جو بھئی گار کے لئے رکھنا چاہے نا یہ لے لے تو انشاءاللہ ان کے پاس ٹائم لگا کے جائے گی باقی بات مقدر نصیب کی ہے تو بات پھر میں وہی کروں گا جو سٹارٹنگ میں کیا ہے ذمہ داری اپنی ہے جو بھی چیز لیں تسلیح کر کے لیں اوپر سے فریم دے کے خوش نہیں ہونا مین کام ہوتا ہے دودھ والے جانور کا دودھ کیوانا چیک کرنا اور ہر چیز کی تسلیح کر کے کھانے پینے میں اچھا ہو تو پھر ہی لیں اس کے علاوہ یہ بھی ویڈی ہے جی فاسٹ ٹائم اور چوگی اور ایک آفتہ لے گی ایک ساٹھ اس کی ڈیمانڈ ہے انٹورو سکا تھانشان دیکھ لیں فاسٹ ٹائم اور ہے کے سیکنڈ ٹائم مجھے سیکنڈ ٹائم ہو لگی ہے تھانا اس حساب سے ہے دیکھ لیں یہ بھی پہلے سویج یہ بھی پہلے سویج دو پہلے سویج کیجئے آج تبریت صاحب کے پاس بہترین قسم کی گائے ایک پہلے سائیوال دکھائی ہے یہ بھی سائیوال ہی ہے میری خیال سے کہ کروس ہے ہلکا سا کسی اور گریڈ کا دیسی کا بہترین ایک ساٹھ ڈیمانڈ ٹھیک ہے اس ٹائم لنفرنیزن تو میں دکھاتا ہی رہتا ہوں بلکہ کم ہی دکھاتا ہوں میرا شوک ہے یہ دیسی کا اس کے علاوہ یہ ہے دندوں پوری تری اے چو سی سوئے کتنے دیڑے لانی ہیں آٹھ دس دن دے گی یہ وانہ دیکھیں اس کا ہم اس کے بھی اچھے ہیں اب بھی خالی ہے وانہ ٹھیک ہے تیار کوئی نہیں کیا یہ مانگیا ہے اس نہ ایک ساٹھ اس کا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے گائے بری یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہ اگر فرس ٹائم پہ اس کا ناروایت نہ نکلا ہے بارہ کلو تو یہ کافی اچھے ہی دودھ میں جائے گی اور اس ٹلاوہ بھی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ساتھ والی بھی میں دکھا دیتا ہوں ایکن ٹاپ کی یہ تین میں نے دکھا دیا آپ کو پیچھے اس کے بچھی ہے جی کتنے دن آنے سوئی پیئے کل سوئی ہے دندو پوری کیا ہنے اس نہ ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں گائے دیکھ رہے ہیں بچہ اس کے پیچھے یہ ہے بچہ اس کے پیچھے یہ ہے ماں کی طرح ڈبا بچھی ہے اس پیچھے یہ بچہ ہے بچہ ہے جی یہ ڈبے گلر میں بچہ دیکھ لیں اس کے اس نہ کیا مانگیں آٹھ کلو دودھ ہے اس کے نیچے بچے کو بلا گئے بچہ کو بلا گئے بچہ تہی ہو گیا دندو پوری ٹیک ہو گیا صرف ٹھیک ہی ہوں طرح سے پیچھے سوئی ہوں بچہ پچھے بچہ بچہ بچے بچہ دندو پوری دندو چوکی نہیں ہے دندو چوکی ہوں نمبر پلو دوبارہ آپنا 0308 0308 97 بائی 97 بائی چھے سو چورتالی چھے سو چورتالی رابطہ کر سکتے ہیں جی تبریز صاحب سے ٹھیک ہے اگلی میں ہے ٹھیک ہو گیا اسنا کیا ہنی ہو ایک ساٹھ مانگا ہے ایک ساٹھ دندو پوری چوگی 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 پچھے وچھی بچھا پچھے وچھی سوچھا صحیح ہو گیا ایسنا کیا ہنی ہو ایسنا ایک چاریس مانگ رہے ہیں جس کا ایس پچھے وچھی بچھا یہ بھی کالس ہو گیا یہ بھی دندو پوری ہے نا آئی صحیح ہو گیا ایسنا گب بننے آگی ہے جی کتنے دین کٹ سی آفتہ نکالے گی جی دندو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے میرے پہنے کوئی مطلب تو یہ جانور جو کچھ مجھے پسند آیا ہے وہ میں نے آپ کو آل ریڈی ویڈیو میں بتا دیا ہے بیج میں شاید آواز جانا میری نہ آئی ہو آپ کو کال آگی تھی ٹھیک ہے باقی دکھاتے ہیں کچھ اور دیکھنے کے قابل کچھ جانور ہوا ورنہ اس سے اجازت چاہیں گے ویڈیو سے اور کراس کروس میں تو کافی آتی ہیں لیکن وہ جو صحیح والا بھی دکھائی ہے نفاس ٹائمر کیا بات ہے مانچ اللہ سے کیا کرے گی در سٹیلیون اور کیا کرے گی جرسی چلیں جی کوئی اور مجھے کوئی چیز ڈانگ کی نظر نہیں آرہی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں تب تک ملتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں لیکن اور ملتے ہیں